کسی بھی کونے میں ہمارے من کے بھیتر ہمارے عادتوں کے بھیتر گلامی کا ایک بھی آنش اگر ابھی بھی ہے تو اس کو کسی بھی حالت میں پچنے نہیں دینا دوستو آجادی کے 75 سال بعد بھی لال کے لیے سے جب پی ایم موڈی نے یہ کہا کہ اپنے اندر گلامی کا ایک کترہ بھی نہ رہنے دے تو ان کے ان شبدوں کے معنی یہ ہیں کہ آپ کسی ویکتی یا پارٹی کے گلام نہ بنے اندھ بھکت نہ بنے اپنی مانسکتہ کو کسی کا گلام نہ بنائے لیکن کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ کئی چیزوں کو گلامی والی مانسکتہ سے زور دیا جاتا ہے جیسے کی انگریجی بھاشا کا گیان تاکہ آپ زیادہ پڑھے لکھے نہ آپ کے نوکری کے افسر سیمیت رہیں اور آپ سرکار کے پانچ کلو راشن کے محتاج رہیں شاید اسی لیے بیجے پی کے کئی نیتا اروند کے جیوال کی سپوکن انگلیش یوجنا کا ویروت کر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ بیجے پی کے ایک پروکتہ سدھان شوطر ویدی شاید جن کے بچے انگریجی میڈیم میں پڑھے ہوں گے جو فراتے دار انگریجی بولتے ہوں گے انہوں نے ایک ڈیبیٹ میں کیا کہا جرا سنیے پچھتر سال بعد بھی ایک سرکار ایسی ہے جو کہتی ہے ہم ایسی یوجنا لائیں گے کہ گریب کے بچے بھی فراتے دار انگریجی بول پائیں گے اس مانسکتہ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ فراتے دار انگریجی بول کر ہی کوئی ویکتی انتی کر پائے گا اس مانسکتہ سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے کہ جیوال سرکار ایسی یوجنا لے کر آئی ہے کہ گریب کے بچے فراتے دار انگریجی بول پائیں گے تو دوستو بی جے پی کے پروکتہ کہتے ہیں کہ انگریجی بولنا ضروری نہیں ہے اس مانسکتہ سے ہمیں باہر نکالنے کی ضرورت ہے کہ اچھی انگریجی بولے بنا بھی اچھی نوکری مل سکتی ہے لیکن کیا مودی سرکار نے ایسا سسٹم ستھاپت کر دیا ہے یا پھر بھاشا کی اسمیتہ کے نام پر سدھانچو ترویدی کوری بھاشنبازی کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انگریجی ایک یونیورسل لینگویج ہے آپ کو اپنی بولی پر بھاشا پر گرب ہونا چاہیے اچھی بات ہے کہ آپ اچھی ہندی بولیں ضروری بھی ہے کیونکہ ہماری ماتر بھاشا ہے اپنی بولی پر بھی گرب ہونا چاہیے بھارت کی چاہے کوئی بھی بھاشا ہو آپ کی اگر ماتر بھاشا ہے تو آپ کو بولنا آنا چاہیے لیکن انگریجی ایک یونیورسل لینگویج ہے اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اگر کوئی گریب کا بچہ اپنی ماتر بھاشا کے ساتھ اچھی انگریجی بولنا سکتا ہے تو اس کے لیے نوکری پانے کے افسر بڑھ جاتے ہیں وہ دنیا بھر میں کہیں بھی جا کر نوکری یا روزگار کر سکتا ہے اس کو کہیں پر بھی سنکوچ نہیں ہوگا تو انگریجی سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور جو بچے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے کیجیواز سرکار یہ یوجنا لے کر آئی ہے سپوکن انگلیش کی جس کے مادھیم سے غریب کے بچے بھی اچھی انگریجی بولنا سکھ پائیں گے اور ان کو اچھی نوکری مل پائے گی لیکن بی جے پی کے نیتہ اس مدھے پر بھی راجنیتی کر رہے ہیں کہ یہ دراصل گلامی والی مان سکتا ہے جو پہلے کانگریس نے جس کو آگے بڑھایا اور اب کیجیواز اس کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا موڈی سرکار کے کئی منتریوں ویدھائے کو سانسدوں کے بیٹے ویدیش میں پڑھائی کرتے ہیں تو آخر کار دیش میں کیا اچھی ایجوکیشن نہیں ہے اور کیا واقعی ایسا ہے کہ بینہ اچھی انگریجی کو آپ کو بہت ساری ملٹینیشنل کمپنیوں میں نوکری مل سکتی ہے کیا حقیقت میں ایسا ہے سچائی یہ ہے کہ نہیں مل سکتی اگر کسی کو انگریجی کا گیان ملتا ہے غریب بچوں کو انگریجی سیکھنے کو ملتی ہے نوکری کے افسر ملتے ہیں اس سے زیادہ تو یہ سچ کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور اس کا ویروت کرنے والے کوری راجنیتی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ غریبوں کے بچے انپڑ رہے اور سرکار کے محتاج رہے اسی لئے اس مدے پر راجنیتی کی جا رہی ہے آپ اس پورے مدے پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں پی رائز ضرور دیں آپ دیکھتے رہی پبلک میٹر نمسکار